کہ غدیر میں غدیر میں غدیر میں علی کی محبت کا اعلان نہیں کیا گیا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں محبتِ علی الگ چیز ہے ولایتِ علی الگ چیز محبتِ علی سے اسلام شروع ہوا ہے ولایتِ علی پر اسلام مکمل ہوا یہ دو الگ الگ چیزیں اور اگر ہم بہتی ڈیپٹ میں جائیں تو یہ کہا جا سکتا کہ جب علی سے عقیدت ہوتی ہے تو وہاں سے محبت اسٹارٹ ہوتی اور جہاں محبت مکمل ہوتی ہے وہ ولایت کہلاتی علی کی مکمل محبت complete love of علی وہ ولایت ہے کیا مطلب اس کا تو میں کیا بتا ہوں آپ کو اللہ کے رسول کے 120,000 اصاب یعنی 120,000 صحابیوں جو سب سے افضل صحابی ہے سب سے افضل صحابی جس کا تذکرہ آپ ہر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے سورہ جمعہ میں سنا کرتے ہیں وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّ يَلْحَقُوبِهِمْ سورہ جمعہ کی تیسری آیت پیغمبر نے سلمان کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا نا کہ یہ تیسری آیت سلمان کے قوم کے بارے میں آئی تو پیغمبر کا سب سے عظیم صحابی سلمان فارسی ایک سٹوری ہے جس کا آدھا حصہ ڈائریک ہم سے اس کا کنسنڈ نہیں ڈائریک وہ ہمارے ہاں اتنا پڑھا جاتا ہے کہ ابھی میں شروع کروں گا آپ کہیں گے مولانا نے پوری مجلس ریپیٹ کر دی اور آخری حصہ جس کا ڈائریک ہم سے تعلق ہے وہ بہت کم پڑھا جاتا ہے ایک ہی حدیث ہم وہ والا حصہ تو بہت شوق سے سنتے ہیں اور ہم کو آدھا ہی سنایا جاتا ہے تو سلمان فارسی کا یہ مشہور واقع ہے آج کل دنیا بھر میں ایک رواج ہوا کہ کوئی آدمی بھی اپنی پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کر کے کہتا کہ آپ یہ بتائیے کہ آوٹ آف ٹین آپ مجھے کتنے نمبر دیں گے یہ آج کی بات نہیں ہے پیغمبر نے اپنے زمانے میں یہ سسٹم بنایا تھا یہ کہہ کر کہ ایمان کے دس درجے ہیں سلمان کو دس کے دس درجے مل چکے ہیں ٹین آوٹ آف ٹین اب ازر نائن آوٹ آف ٹین مقداد ایٹ آوٹ آف ٹین یہ پورا سسٹم تو ایمان کے دس درجے ہیں وہاں تک سلمان پہنچ چکے سلمان فارسی کا مشہور واقع ہے لیکن میں نے کہا کہ میں شروع کا حصہ بہت 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 جلدی جلدی پڑھوں گا کیونکہ آپ کا سنا ہوا ہے آپ تو آپ آپ کی بچی اور بچیوں کو بھی زبانی یاد کہ ایک دن اللہ کے رسول مدینے میں مسلمانوں کا یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں قرآن کریم نے پیغمبر کی ایک ڈیوٹی یہ بتائی یتلو علیہم آیات ہی ویزکی ہیں ان کے نفس کو پاک و پاکیدہ کرتا ہے تو مدینے میں بڑے مقدس اور نیک لوگ بھی بدماش قسم کے لوگ بھی ہیں شریف قسم کے لوگ بھی ہیں لیکن بہت نیک اور مقدس لوگ بھی ہیں تو پیغمبر نے ایک مرتبہ سروے کرنا چاہا مدینے کے لوگوں کا مسجد و نبوی ہر وقت بھری رہتی تھی ایک بار سوال کیا کہ تم لوگ تم اس سے سوال کرتے ہو آج میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اب لوگ ذرا سے شوق لگا کہ ہم رسول کے سوال کا جواب دیں how is possible لیکن پیغمبر نے کہہ دیا تو ہم نابی نہیں بول سکتے یا رسول اللہ پوچھیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے پوائس چہرے بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں بہت زیادہ نماز اور روزہ کرنے والے بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے یہ بتاؤ تم میں ایسا کون ہے کہ سارا سال ہر رات پوری رات عبادت میں گزارتا ہو اور وہ کون ہے کہ جو سارا سال ہر دن روزہ کے عالم میں ہو یعنی جس دن حرام روزہ اس کو چھوڑ دی خیر پیغمبر نے یہ نہیں کہا کیونکہ پیغمبر کا مقصد بھی کچھ اور تھا اور وہ کون ہے جو روزانہ ایک قرآن پھل قرآن کے ختم کا ثواب لیتا ہو بہت سارے نمازیں بہت سارے راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کرنے والے مگر ہر رات ایک رات کبھی اگزیمشن نہ ہو یہ تو مشکل ہے بہت روزہ رکھنے والے ہیں مگر پورا سال دن میں تلاوت پیغمبر نے جو کرائٹیریا سامنے رکھا وہ تو اتنا مشکل تھا کہ ہر دن پورے قرآن کا ختم پورا قرآن روزہ نہ ڈیلی نہ صرف یہ کہ لوگوں نے دل ہی دل میں کہا کہ نہ ہم نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا سلمان کھڑے ہو گئے کہ نہ یا رسول اللہ یہ تو بہت جلدی جلدی مجھے پڑھنا ہے آپ کو زبانی یاد زبانی آپ کے بچوں کو یاد کہ سلمان نے کہا پیغمبر نے کہا سلمان لوگوں کو افجیکشن ہو رہا ہے تم کیسے تو میں بات کو مکمل کروں کہ سلمان لوگوں کو اعتراض کہا یا رسول اللہ میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا اور آپ نے کہا جو وضو کر کے سو جائے اس کی ساری رات عبادت لکھی جائے گی وہ سو رہا ہے لیکن وضو یعنی ایک تحارت وضو فیزیکل تحارت کا نام نہیں ہے سپریچول تحارت کا نام چنانچہ اگر آپ کے جسم کے اوپر بلڈ لگا ہاتھ پر اور آپ وضو کریں گے وضو ہی غلط ہے وضو اس کو پاک نہیں کرے گا وضو غلط ہو جائے گا پاک ہونا چاہیے آپ کو آلزیڈی پھر وضو ہوتا پاک سے مطلب ہمیں یہاں آزائے وضو تو کہا کہ ہر رات کو سونے سے پہلے رات کو نہیں سپریچول تحارت کے ساتھ چاہیے لیکن یہ لفظ میں نے بہت کہہ دیا فیلال ختم کرتا میں ہر رات کو سونے سے پہلے وضو کرتا ہوں آپ نے کہا جو مہینے میں جو ایک نکی کرے بلکہ آپ نے کیا کہا قرآن میں منجاہ بالحسانہ فلعو اچرون سالحہ بہت تیز پڑھ رہا ہوں کہ ایک نکی کرو ٹین ٹائم تمہیں سواب ملے گا چنانچہ میں ہر مہینے تین دن روزے رکھ لیتا ہوں تیس روزے ملٹیپلائی ہوکے کنورٹ ہوکے تیس بن جاتے ہیں پورا سال روزے کا سواب آپ نے کہا قلعو اللہ کا سورہ ون تھرڈ قرآن ہے ایک بار تلاوت کرو تو ون تھرڈ کا دو بار تلاوت کرو ٹو تھرڈ کا تین بار تلاوت کرو پورے قرآن کا سواب ملتا ہے میں دن میں اکلیس تین بار سورہ قلعو اللہ کی تلاوت کرتا ہوں مجمع خاموش ہو گیا تب یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان تھے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ڈائریکٹ رسول کی زیارت کر رہے تھے ڈائریکٹ رسول سے نالج دے رہے تھے مگر حالت یہ ہے کہ سلمان کے ایمان کو یہ نہ پہچانے جو سلمان کے ایمان کی معرفت نہ کرے وہ کھلے ایمان کی معرفت کہاں سے حاصل کرے مگر اب دیکھیں بالکل ایسا لگا کہ ایک سپیکر سپیچ کرتے کرتے ایک دم اس نے اپنا ٹاپک کی آوڈینس چینج کی ابھی تک کہ جو بات اس کا مومن سے کوئی تعلق نہیں یہاں مسلمانوں کو سمجھانا لیکن اب بات سلمان کو بیٹھ جانا جائے پیغمبر نے سوال کیا سلمان نے ریپلائی دیا لوگوں نے افجیکشن کیا سلمان نے اس کا بھی جواب دیا ختم ہو گئی بات لیکن سلمان نے اپنی سپیچ کو کنٹینیو رکھا اور اب لگ رہا ہے کہ سلمان چینج کر دیا آوڈینس کو اب غیروں سے بات نہیں اب ہم سے اور آپ سے بات ہم سلمان والے ہیں سلمان ہمارے والے ہیں جنت میں سلمان کے گلے میں باہریں ڈال کی ہم لوگ جا رہے ہوں گے ظہور امام کے بعد سلمان بھی ہمارے ساتھ امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کریں گے سلمان ہمارے ہیں ہم سلمان کے ہیں تو خلاصہ یہ کہ اب سلمان کی بات کہا کہ یا رسول اللہ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آئے علی مسلو کا مسلو توحید فی القرآن تیری مثال تو ایسی ہے جیسے قرآن میں قلو اللہ کی مثال جیسے قلو اللہ جیسے قرآن میں قلو اللہ ہے اے علی تو ویسا ہی یعنی خود سلمان یہ ایکسپلین کر رہے ہیں یہ جملے بھی سلمان تھے ہیں جو ایک مرتبہ قلو اللہ کی تلاوت کرے ون تھرڈ دو بار تلاوت کرے ٹو تھرڈ تین بار تلاوت کرے کلے قرآن ملتا ہے اے علی جو زبان سے تیرا نام لیتا ہے اسے ون تھرڈ ایمان ملتا ہے جو دل میں بھی تس سے محبت کرتا ہے زبان کے ساتھ دل بھی بولا جب دل بولتا ہے تو ٹو تھرڈ ایمان ملتا ہے لیکن جو زبان سے تس سے محبت کرے دل میں تیری محبت رکھے ہاتھ پہروں سے تیری سیرت پر عمل کر کے نکھائے اسے کلے محبت اور کلے ایمان ملتا ہے تو سلمان بتا رہے ہیں کلے محبت کسے کہتے ہیں زبان کہے یا علی 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 جیسے آپ کہہ رہے ہیں اور مکمل کمپلیٹ محبت کسے کہتے ہیں دل سے بھی علی علی کی آواز ہر مف نکلے مولا کا ایک جملہ بھی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنے والے کی باڈی کو ستر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر تو ایوری پیس وہ علی علی کہہ رہا ہوگا لیکن جب زبان اور دل کے ساتھ پورا جسم بھی علی کی سیرت کو فالو کر رہا وہاں جا کے علی کی محبت مکمل ہوتی ہے کیونکہ یہ تو بڑی سرپرائزنگ چیز کہ زبان زبان اس کا کیا ویٹ ہوگا اسکیل پہ اگر آپ رکھیں اور دل دل کہیں جماغ کہیں جو بھی کہیں اس کو آپ دونوں چیزوں کو ملا کے اسکیل پہ رکھیں اور پھر اپنی پوری باڈی کو اسکیل پہ رکھیں بھئی آج کل دنیا میں ویٹ ہوتا ہے کلو کے ذریعے یہاں تو پتہ نہیں کلو چلتے ہیں کہ سٹون چلتا ہے کہ کیا چلتا ہے مجھے یہاں کا سسٹم نہیں مالو خلاصہ یہ ہے کہ ویٹ کرے چھوٹی سی زبان جو ہمارے یہاں آج کل کے محاورے میں ہم کہیں تو چند گرام کی زبان وہ علی کا ہے اور پورا جسے میں ہنڈرڈ کلو گرام کا وہ دشمن علی کی صیرت کو فالو کر رہا بھئی اسلام میں پہلا آدمی کون ہے جس نے اپنی دھاڑی شیف کی اب یہ مجھ سے نہیں پوچی کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے کیا دھاڑی دھاڑی لگا رکھ ہے دھاڑی تو یزید کی بھی تھی یزید کی دھاڑی علی کا نام لے اور پورا جسم جو ہے وہ علی کی اگر سے علی عورت ہے سر پہ چادر تک نہیں اور علی والی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں علی والی لیکن میں کہتا ہوں محبت علی اس کی اب ایک دو تھرڈ کمپلیٹ نہیں ہے زبان اور دل دو درد کمپلیٹ محبت علی نام ہے لیکن تیسرے نمبر پر ایسا نہ ہو کہ چل رہا ہے سیرت علی پر دل میں علی کا دشمن ہے ہم نے تو کتنے ایسے نمازی بھی دیکھیں جو کربلا میں شور مچا رہے تھے جلدی سے حسین کا سر کاٹو ہماری نماز کا وقت نکلا جا رہا ایسے نمازی بھی ہم نے دیکھ ہیں وہ تیسرے اسٹیک پر آتا ہے زبان اور دل کے ساتھ اور کسی کمپلیٹ محبت کا نام ولایت زبان سے کہا یا علی یہ محبت دل کے اندر سے بھی دل نے بھی کہا یا علی محبت اور ولایت کا بنتی ہے جب زبان اور دل کے ساتھ انسان کی پوری زندگی علی کے حساب سے ہو تو یہ ہے وہ ولایت